اتناب ساتھ کو عطب کے طریقے پر تیسا طریقہ تھا تقرار کا مالانا کہ اسی جملے کو دوبارہ ذکر کیا جائے کسی نکتے کی وجہ سے چوتھا طریقہ تھا ایغال بھئی ایغال کہتے تھے کہ شیر کو ختم کرنا ایسے لفظ کے ساتھ جو کسی نکتے کا خائدہ دے اور وہ نکتہ اس نکتے کے بغیر اصل مراد کیا ہو پوری ہو اس کے بعد پانچوہ طریقہ تذیل تھا تذیل کہتے تھے ایک جملے کے بعد دوسرے جملے کو لانا کہ دوسرا جملہ پہلے جملے کے مانا کر مشتمل ہو اور اس کو تعقید کیلئے ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد چھٹا طریقہ ہم نے پڑھا تکمیل اور تکمیل کو انہوں نے احتراط بھی کہتے ہیں اور تکمیل کہتے ہیں کہ کلام کے ایسا کلام جو وہم ڈال رہا تھا کس کا خلاف مقصود کا اس کلام کے اندر ایسا ایسے لفظ لائے جائیں جو اس خلاف مقصود کے وہم کو کیا کر دیں دور کر دیں جیسے فسقا دیا رکا غیرہ مفتدیہا سوبر ربعی و دیمتن تحمی تو یہاں پر شائر نے کہا کہ دعا دے رہا ہے کہ سہراب کرے آپ کے گھروں کو سوبر ربعی بہار کی بارش و دیمتن تحمی اور ایسی جھڑی جو بہنے والی ہو تو اس سے یہ وہم پیدا ہوا یہ تو شاید کس کی بددعا دے رہا ہے کیونکہ بارش بسا وقت کسی چیز کا سبب بنتی ہے خرابی دیار کا سبب بنتی ہے تو اس کو دور کیا غیرہ مفتدیہا کی قید لگا کر یہ حال بنایا اس حال میں کیونکہ یہ بارش کیا ہو فاسد کرنے والی نہ ہو تو دیکھئے کلام میں خلاف مقصود کا وہم پڑھ رہا تھا اس کو غیرہ مفتدیہا سے دور کیا یہ تو تھا وست کلام کی مثال کبھی آخر میں آتا ہے جیسے ازلتن علی المؤمنین اعزتن علی الكافرین کہ اگر تم لوگ جو ہے اللہ کے دین پر نہیں چل گئے تو اللہ کیا کریں گے ایسی قوم کو لے آئیں گے جو مسلمانوں پر مہربان ہوں گے اور کیا کافروں پر سخت ہوں گے اور اللہ کے دین پر چلنے والے ہوں گے تو یہاں پر ازلتن علی المؤمنین مؤمنین پر وہ کیا ہوں گے مہربان ہوں گے مؤمنین وہ قوم مؤمنین پر مہربان ہوگی تو ایک شبہ پیدا ہوا کہ شاید یہ وہ قوم ضعیف ہوگی کمزور ہوگی اس لئے کیا ہوگی مہربان یا نرم ہوگی مؤمنین پر بھئی تو جواب آگے آیا مالنا اس وحب کو دور کیا اعزتن علی الكافرین ان کافروں پر کیا ہوں گے بڑے سخت ہوں گے معلوم ہو بڑے طاقتور اور قوت والے ہوں گے مالنا لیکن مؤمنین کے ساتھ جو نرمی ہوگی وہ صرف شبقت کی وجہ سے ہوگی توازوں کے طور پر ہوگی اسی لئے کہتے ہیں ذل کو علا کے ساتھ متعجی کیا کیونکہ ذل جو ہے اس کا صلح لام آتا ہے ازلتن للمؤمنین ہونا چاہیے بھئی علا ذکر کیا گیا اس لئے کہ یہ یہاں پر تضمین ہے تضمین کس کو کہتے ہیں ایک فیل کے اندر دوسرے فیل کے معنی کی ریایت رکھنا اور اس دوسرے فیل پر صلح دلالت کرتا ہے بھئی تو یہاں دیکھا یہ علا صلح نہیں آتا اس نے بتلایا کہ ازللہ کے اندر کس فیل کے معنی کی ریایت ہے آتف کے شفقت کے کیونکہ آتفہ کا صلح علا آتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ارادہ کیا گیا ہو علا کے ساتھ متعددی کرنے کے میں علا جو لے کر آئے ہیں ہو سکتا ہے اس میں یہ ارادہ بھی ممکن ہے کہ وہ قوم آلہ ہوگی مولانا افضل ہوگی کس پر مومنین پر کیونکہ علا کس لئے آتا ہے بلندی کے لئے آتا ہے کسی چیز کی بلندی بیان کرنے کے لئے جیسے زید انعل جل فرض تو کیا معنی زید گھوڑے پر سوار ہے یعنی اس پر بلند ہے مولانا تو یہاں بھی اسی طرح یہ لوگ بھی کیا ہوں گے فضیلت ہوگی ان کی مومنین پر البتہ جو یہ مومنین کے لئے توازع اختیار کریں گے ان کے پر مہربان ہوں گے یہ صرف توازع کی وجہ سے ہوگا یہ تھا مولانا تکمیل اور اس کو کیا کہتے ہیں احتراط کیونکہ اس کے وجہ سے خلاف مقصود کا وہم دور ہوا اس سے حفاظت ہوئی ساتھوں طریقہ تھا تتمیم تتمیم کہتے تھے کہ کلام کے آخر میں فضلہ لائے جائے کیا لائے جائے فضلہ ایسا کلام جو خلاف مقصود کا وہم بھی جس سے پیدا نہیں ہو رہا تھا اس میں فضلہ لائے جائے یعنی مفہول لے آئے حال لے آئے یا اس جیسی چیزیں لے آئے جو چاہے جملہ ہو چاہے غیر جملہ ہو لیکن مستقل نہ ہو جملہ ہے تو جملہ حالیہ بن رہا ہے جملہ ہے تو صفت بن رہا ہے یعنی مستقل یا پھر غیر جملہ ہوگا یعنی مستقل نہیں ہوگا مسند مسند دلے نہیں ہوگا بعضوں نے کہا کہ شاید فضلہ سے ارادہ ہے مصنف کا مَا يَتِم مُؤَسْل مَانَا بھی دونی ہی کہ جس کے بغیر کیا ہو اصل مَانَا اس کے بغیر ہی پورا ہو جائے بعضوں نے یہ مَانَا سمجھا اس کا کہ فضلہ وہ ہے کہ جو زائد ہے یعنی اصل مراد اس کے بغیر ہی پوری ہو چکی ہے اور یہ اسے زائد ہے کہتے ہیں یہ بات درست نہیں علامت افتازانی نے کہا کہ اس قائل کے اس گمان کو جھٹلا دیتا ہے مصنف کا کلام جو ایزاہ میں ہوا مصنف نے تلخیص کی شرعہ لکھی ایزاہ کے نام سے اس ایزاہ کے اندر یہاں پر اس تطمیم کی مثال انہوں نے کیا ذکر کی تھی تم ہرگز کامل نیکی کو نہیں پاسکتے جب تک کہ تم خرچ نہ کرو اس چیز کو جس کو تم کیا کرتے ہو پسند کرتے ہو جسے تم محبت کرتے ہو اس کو جب تک خرچ نہیں کرو کہ کامل نیکی نہیں پاسکتے اب یہاں پر میم ما توحے بون یہ مثال ہے تطمیم کی اور حالانکہ اس کے بغیر اصل معنی ہی پورے نہیں ہوتے اصل معنی ہی پورے نہیں ہوتے تو معلوم ہوا فضلہ کا بعضوں نے یہ معنی کیا کہ اس کے بغیر اصل معنی پورے ہو جائیں یہ صحیح یہ مثال بتلا رہی ہے مالانا نیز آپ نے کیا کہا فضلہ سے کیا مراد ہے کہ جس کے بغیر اصل معنی کیا ہو جائیں بھئی یہ تو سارے باب اتناب کے اندر ہے اتناب کہتے ہی اس کو ہیں جو کیا ہو اصل مراد پر زاہد ہو تو یہ تو ہر نوہ کے اندر ہے تصریر تطمیم کا خاصہ تو نہیں کہ آپ نے تطمیم میں تطمیم کے ساتھ خاص کیا صورت سمجھ میں آگئی بھئی پھر اس پر اشکال ہوتا ہے مالانا اشکال یہ کہ آپ نے کیا کہا مِمَّ تُحِبُون یہ کیا ہے تطمیم ہے اور تطمیم قسم کس کی ہے اتناب کی اور اتناب کہتے کس کو ہے جو اصل مراد پر تو یہ اصل مراد پر زائد ہی نہ ہوا اصل مراد پر کرنا مراد ہے یا پسندیدہ چیز کا خرچ کرنا معلوم ہو مانا اس کے بغیر پورا ہی نہیں تھی آپ اس کو اتناب میں داخل کر رہے ہیں اس کو تو مساوات میں داخل ہونا چاہیے کیوں کہ یہ تو اصل مراد ہے بھئی یہاں دراصل دو روح ہیں ایک مطلق انفاق ایک ہے انفاق ممات حبون بھئی پسندیدہ چیز کا انفاق بھئی اس مطلق انفاق گویا کہ وہ اصل مراد ہوا اور ممات حبون کیا ہوا زائد ہوا کیا ہوا زائد ہوا زائد نقطہ ہوا اور یہ نقطہ ایسا ہے جس کا ادراق صرف بلیغ کر سکت ہر ایک کو اس کا پتہ تو ثواب تو انفاق کے اندر بھی ہے لیکن جس درجہ کا ثواب پسندیدہ چیز کے خرچ کرنے میں ہے وہ عام انفاق کے اندر نہیں ہے تو اس میں اشارہ اس بات اسی بات کی طرح جو عام انفاق کرو اس میں بھی کیا ہے ثواب ہے لیکن پسندیدہ چیز کہ کسی چیز کا مقصود ہونا متقلم کے لئے کلام کے اندر یہ اس کے اتناب ہونے کے منافی نہیں ہوگا جیسے یہاں پر مقصود بھی ہے مقصود بھی ہے لیکن اس کے باوجود اس کو کس میں داخل کیا علماء نے اتناب میں داخل کیا تو اتناب کا تطمیم اس کا نکتہ کبھی مبالغہ ہوگا جیسے یوتعمون تعام علا خبی مسکین انفی اچھا یہ علا خبی یہ کیا ہے ستمیم ہے اور اس کو مبالغے کے لئے بڑھایا گیا وہ کھانا کھلاتے ہیں یہ کھانا کھلانا غریب مسکین کو یہ کیا ہے نیکی کا کام ہے یہ بھی محمود چیز ہے لیکن عالا خبی ہی ساتھ ذکر کیا بھئی یہ خبی ہی کی ضمیر راجہ تعام کو یعنی ساتھ کھانے کی محبت بھی ہوتی ہے اور اس کی احتیاج بھی ہوتی ہے یعنی یعنی ایسے لوگ ہیں جو غریب کو مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں باوجود اس کے کہ انہیں خود بھی کھانے کی طلب ہوتی ہے اور حاجت ہوتی ہے لیکن اپنی حاجت پر ترجی دیتے ہیں اور دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں یعنی ایسار کرتے ہیں مالانا تو دیکھئے کھانا کھلانا یتعیمون الطعام اس کے اندر مدہ آ چکی تھی مدہ آ گئے دوسرے جب مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں تو یہ کیا ہے محمود کام ہے مدہ ہو گئے لیکن اس مدہ میں مزید مبالغہ پیدا کیا گیا کس کے ساتھ تیار پڑا ہے آپ کو بھوک لگی ہے اور پھر کوئی مسکین آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں کون سالہ ہوا جس میں خود آدمی کو احتیاج ہو اور دوسرے کو دے دے تو یہ مبالغہ کیا گیا گیا یہ ایک ترکیب یہ ہے دوسری ترکیب کے مطابق وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں یعنی اخلاص ان کی نیت کیا ہوتی اللہ کی رضا ہوتی ہے کھانا کھلاتے ہیں تو یہ اصل مراد ہی میں داخل اس لیے کہ بغیر اخلاص کے غریب کو کھانا کھلانا محمود نہیں یہ اعتراض ہم نے پڑا اعتراض کس کہتے تھے بتلائیں تھی بھئی کہ کلام ایک جملے یا ایک سے زائد جملوں کے بیچ میں لائے جائے مولانا جملہ اعتراض یا کو ایک جملے کو لائے جائے بھئی کس میں اتنا کلام میں یا دو کلام ہیں جو متصل ہیں مانن ان کے درمیان بھئی اچھا یہ یوں کہیں اعتراض یا جملہ ہوگا یا جملے سے زائد ہوگا یا دو جملے ہوں گے یعنی تین جملے ہوں گے نیز کلام کے درمیان ہوگا یا دو کلام ہیں متصل ہیں کے درمیان ہوگا تیسری شرط تھی ان کے لئے کوئی محلے اعراب نہیں ہوگا چوتھی شرط یہ تھی اس کے اندر کسی نقصے کے لئے ہوگا لیکن وہ نقطہ دفع احام نہیں ہوگا وہ ہم کو دور کرنا اس کے علاوہ کوئی اور نقطہ ہوگا جیسے تنظیح ہے اللہ کے قول میں وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَانَات درمیان میں سُبْحَانَهُ اَيْسَبَخْتُ سُبْحَانَ سُبْحَانَ مصدر عالم مصدر ہے مولانا بمانے کس کے تسبیح کے معنی سُبْحَانَ وَلَهُمَّ تو یہاں تنظیح پاکی بیان کرنا مقصد ہے مولانا وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ اِسْقَ اَتْقَحْتَفُ حُرَا لِلَّهِ الْبَانَات پر تو دو متسکل ایک کلام کے بیچ مولانا کیا ذکر کیا گیا سُبْحَانَ وَبُلْلِغْتَهَا تو بھی اس پر پہنچایا جائے اسی سال کے عمر تک یعنی دعا دے رہا ہے اور اس کے شروع میں کہتے ہیں جو وَو آتا ہے یہ وَو کیا ہوتا ہے اس کو وَو اعتراضیہ کہتے ہیں نئی عاطفہ ہے اور نا حالیہ ہے وَتَنبیح اور کبھی مولانا اِجُمْلَة مُوتَرِزَ لانے میں نکتہ تنبیح کرنا ہوتا ہے جیسے وَالَم جان لے تُو کیا جان لے آگے آرہے ہیں اَنْ سَوْفَ يَعْتِ كُلُمَّا قُدِّرَا درمیان میں دیکھئے وَالَم جان لے تُو اَنْ یہ مخفف من المسقلہ ہے اصل میں ہے اَنَّهُ سَوْفَ شان یہ ہے کہ اَنْ قَرِب يَعْتِ آجائے گا کُلُمَّا ہر وہ چیز خود دیرہ جو کیا ہے جو مقدر کی گئی ہے علف اشباع کے لئے بڑھایا گیا آواز کو لمبا کرنے کے لئے انقریب جان لے تو انقریب وہ چیز جو مقدر میں ہے وہ آ جائے گی اور درمیان میں کہا فَالِمُ الْمَرْحِ يَنْفَعُوهُ پس آدمی کا علم اس کو کیا کرتا ہے نَفْتُ جان لے اب دیکھو درمیان میں حکم کیا دے رہا ہے جان لے درمیان میں تنبیح کر دی بھئی کہ یہ علم آدمی کو کیا کرتا ہے نفع دیتا ہے تو جس چیز کا عمر کر رہا تھا اسی پر تنبیح کر دی بھئی اور آگے مفعول آیا اَنْ سَوْفَيَأْتِي قُلُمَّا خُس اَنْ هِيَ الْمُخَفَعَوَ وَذُمِنَ الْمُسَقَّلَةِ یہ مخففا مِنَ الْمُسَقَّلَةِ وَذَمِيرُ الشَّانِ مَحْزُوفُن اور ضمیر شان کیا ہے جب بھی اَنْ مُخَفَفَا مِنَ الْمُسَقَّلَةِ ہوگا اَنْ نَا کو کبھی کیا کرتے ہیں اَنْ مُولَانَا اس کو کیا کہتے ہیں مخففا مِنَ الْمُخَفَفَا مِنَ الْمُخَفَفَا اور اس کا اسم محزوف ہوتا ہے ضمیر شان بھئی اَنْ نَهُ اور اس کے بعد پھر فعل متصرف آجائے تو مولانا صوفہ سین قد وغیرہ سے فاصلہ لانا واجب ہوتا ہے فعل متصرف نہ ہو تو پھر ضروری نہیں یعنی اَنَّ الْمُقَدَّرَ آتِن الْبَتَّتَ مُقَدَّر جو ہے آنے ہی والا ہے قطعی طور پر وہ چیز جو مقدر کر دی گئی ہے وہ آنے والی ہے قطعی طور پر وَإِنْ وَقَعَفِهِ تَاخِرُمَّ اگرچہ اس میں کچھ تاخیر ہی واقع ہو جائے وَفِيْحَذَا تَسْلِيَةٌ وَتَسْحِيلٌ لِلْأَمْرِ اور اس کے اندر تسلی ہے مارا نا اور معاملے کا آسان کرنا ہے یعنی یہ بتلایا گیا ہے انسان کو ہے انسان جو انسان کے مقدر میں ہوتا ہے وہ چیز ہو کر ہی رہتی ہے جو اللہ نے ایک مرتبہ فیصلہ فرما دیا ہے وہ ٹل نہیں سکتا اور جو چیز نہیں ہونے والی وہ کبھی بھی نہیں ہوگی انسان کو تسلی ہو جاتی ہے کیا ہوتی ہے تسلی ہو جاتی ہے کہ بھئی جو چیز میری جس جو برائی میرے مقدر میں نہیں جو تکلیف ہو مجھ تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی اور جو آنے وہ آئے گی اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں اب یہاں سے بتلا رہے ہیں اعتیرات کا فرق اعتیرات کہتے ہیں مبائن ہے تتمیم سے لئنہو انما یقونو بفضلت اس لئے کہ تتمیم اب تتمیم کس کے ساتھ ہوتی ہے ہمیشہ ابھی بتایا فضلہ ہوگی حال وغیرہ ہوگا وَالْفَضْلَةُ لَابُدَّ لَهَا مِنِ عَرَابٍ اور فضلہ کے لئے ہمیشہ کیا ہوگا اعراب ہوگا وَيُبَائِنُ اور جملہ معترضہ کے لئے لَا مَحَلَّ لَهَا اس کے لئے کوئی محل اعراب نہیں اور تتمیم کے لئے محل اعراب ہے تو دونوں الگ ہوگئے وَيُبَائِنُ تَقْمِيلَ اور یہ اعتراض کس سے مخالف ہے وَيُبَائِنُ ہے تَقْمِيلَ سے بھی لَأَنَّهُ اِنَّمَا يَقُونُ لِدَفْرِ اِحَامِ خِلَافِ مَقْصُود اس لئے کہ تتمیل کس لئے آتی تھی مولانا خلاف مقصود یا وہم کو اور خلاف جملہ معترضہ اس لئے نہیں آتا کیونکہ اس کی تاریخ میں بتایا تھا لِنُقْتَ سِوَاد وَيُبَائِنُ الْإِغَالِ اور اغال کے بھی منافی ہے یہ مولانا لِأَنَّهُ لَا يَقُونُ إِلَّا بِ آخرِ الْكَلَامِ اس لئے کہ اغال نہیں ہوگا مگر آخر کلام کے اندر اغال کہاں بتلایا تھا آپ کو بھئی شیعر کے آخر میں یا نصر کے آخر میں آئے گا بعضوں کے قول کے مطابق جبکہ زمین یہ اعتراض بتلایا کلام کے بیچ میں یا دو کلاموں کے بیچ میں آئے گا آخر میں نہیں آئے گا لَاكِنَّهُ يَشْمُلُ بَعْدَ سُوَرِ تَذْدِیل لیکن یہ شامل ہے مولانا تذیل کی بعض صورتوں کو وَهُوَ مَا يَقُونُ بِجُمْلَةٍ لَا مَحَلَّ لَهَا مِنَ الْعَعْرَابِ اور ترود صورت ہے تذیل کی جو جملے کے ساتھ ہو وَا لَا مَحَلَّ لَهَا مِنَ الْعَعْرَابِ اس کا کوئی محل اعراب بھی نہ ہو وَقَعَدْ بَعْنَ جُمْلَتَيْنِ مُتَصِلَتَيْنِ مَانًا اور واقع ہو دو ایسے جملوں کے جو متصل ہوں مانوی اعتبار سے مانوی اعتبار سے یعنی پہلا ثانی اول کیلئے بیان ہو یا تاقید ہو یا بدل وغیرہ ہو بھئی تو بھئی انہوں نے کیا بدلایا تذیل تذیل کی بعض صورتوں میں کیا ہوتی ہے جملہ اور کس کے درمیان آتی ہے دو کلامائیں متصل ہیں اور اس کا کوئی محل اعراب بھی اور یہی شرطیں کس کے اندر ہیں اعتراض میں بھی ہیں تو یہ تکمیل کی بعض صورتیں کس میں داخل ہو گئیں اعتراض میں داخل ہو گئیں لِأَنَّهُ كَمَا لَوْلَمْ يُشْتَرَتْهِ تَذِيلِ اَنْ يَكُونَ بَيْنَكَ لَامَئِنِ لَمْ يُشْتَرَتْهِ اللَّهَ يَكُونَ بَيْنَكِ لَامَئِنِ اس لیے کہ جیسے تذیل کے اندر یہ شرط نہیں لگائی گئی تھی کہ دو کلاموں کے بیچ میں ہوگا بھئی تذیل میں کیا بتایا تھا آپ کو تذیل نکالو ذرا بھئی صفحہ 295 پر بھئی وقت میں تذیل کہتے ہیں ایک جملے کے بعد دوسرا جملہ لانا کے ثانی مشتمیل ہو پہلے جملے کے مانا پر اور یہ کسی سے ذکر کیا جاتا ہے تو یہاں پر کوئی یہ قید ذکر ہے کہ دو کلامیں متصلین کے بیچ ہوگا یا نہیں ہوگا نہیں قید نہیں تو معلوم ہوا یہ ان کے دو کلامیں متصلین کے بیچ میں بھی آ سکتا ہے اور اس کے علاوہ میں بھی آ سکتا ہے یہی بات کر رہے لیا جیسے کہ شرط نہیں لگائے گی تذیل کے اندر یہ دو کلامیں کے درمیان ہوگا تو یہ شرط بھی نہیں لگائی جائے کہ دو کلامیں کے درمیان نہیں ہوگا ہونے کی شرط نہیں تو نہ ہونے کی شرط بھی نہیں معلوم ہوا دونوں جگہ آ سکتا ہے سکتا ام مل ویہاں سکتا غور و فکر کا حتی اظہر لکا اظہر لکا یہاں تک کہ آپ کے لئے بات ظاہر ہو جائے فساد و ما قیلا فساد اس کا جو کہا گیا ہے انہو یبائین و تذیل بعضوں نے کہا مالا نا کیا کہا اعتراض مبائین ہے تذیل کے بنابر اس کے انہو لم یشترط فیہی کہ تذیل کے اندر شرط نہیں لگائی گئی اینکونا بین کلامین او کلامین متوصلین کہ وہ ایک کلام کے بیچ میں آئے گا یا دو کلامین بھئی اعتراض میں کیا شرط لگائی تھی کہ یہ کلام کے بیچ میں آئے گا یا دو کلامین اور یہ شرط چونکہ تذیل میں نہیں ہے لہذا دونوں دوسرے کے کیا ہوئے مبائین ہوئے علامات اخترانی اس کو رد کر رہے ہیں کہتے ہیں بھئی قید نہ لگانے سے اس کا نہ ہونا بھی ضروری جب قید نہیں ہے تو معلوم ہوا ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی لہذا آپ کی علت ذکر کرنا صحیح نہیں ہے تو معلوم ہوا یہ مبائین نہیں بلکہ بات صورتوں میں جمع ہو جائیں گے وَمِمْمَا جَاعَا وَمِنَا لِعْتِرَاضِ اللَّذِي وَقَابَيْنَكِ لَا مَنِي اور بھئی ماں سے کیا مراد ہے ماں کا مدلول کیا ہے اعتراض مِمْمَا جَاعَا مِمْمَا جَاعَا آگے اس کی تفصیل کر رہے ہیں مِنَا لِعْتِرَاضِ بھئی یعنی ماں کا مدلول کیا ہے اعتراض اور جَاعَا جَاعَا بمانے وَقَابَا کے ہے اور یعنی کہ وہ اعتراض جو واقع ہوا ہو دو ایسے کلامین دو کلامین کے درمیان وہ ہوا اکثر من جملت اس حال میں کہ وہ اعتراض کیا ہو اکثر من جملہ ہو وہ بھی اکثر من جملہ ہو بھئی دیکھو اعتراض کیا کہا تھا اعتراض میں بتلایا تھا جملہ محترزہ وہ اعتراض ایک جملہ بھی ہو سکتا ہے اور اکثر من جمل یعنی دو یا تین جملے بھی ہو سکتے ہیں تو کہتے ہیں اب اس کی مثال ذکر کرنے لگیں پہلے دیکھ ایک ایک جملے کی مثال ذکر کی ایک ایک جملہ بیچ میں آیا تھا اب ذکر کریں گے دو جملے آئیں گے درمیان میں مولانا اور کس کے بیچ میں آئیں گے کلامین متصلین کے درمیان یعنی جیسے کہتے ہیں یہ اعتراض اکثر من جملہ ہے کتنے جملے ہیں دو جملے کتنے ہیں اسی طرح یہ جن کے بیچ میں آ رہا ہے وہ بھی ایک کلام نہیں ہے بلکہ وہ بھی کتنے جملے ہیں دو جملے ہیں یہی بات کر رہے ہیں دیکھئے بھئے کہ وہ اعتراض جو واقع ہو دو کلامین کے درمیان اس حال میں کہ وہ اعتراض بھی اکثر من جملہ ہو جیسے کہ یہ بھی کا لفظ اسی لئے بڑھایا اسی لئے بڑھایا کہ جس کے بیچ میں واقع ہو رہا وہ بھی آپس میں کیا ہیں دو کلام ہیں تو یہ بھی کتنے جملے ہیں دو جملے ہیں ایک کما ان الواقع ہوا بینہو اعتر من جملت جیسے کہ الواقع واقع سے مراد ہے مولانا الکلام الواقع کیا مراد ہے الکلام الواقع الافلام اہدی ہے مولانا یا موصوف یہاں محضوب نکالیں ان الکلام الواقع اور یہ ہوا جو ضمیر ہے یہ واقع کا فائل ہے مولانا واقع کا کیا ہے کیونکہ آپ نے پڑھا ہے جیسے فائل چاہتا ہے اس میں فائل بھی اور وہ عموما اس کے اندر کیا ہوتی ہے ضمیر ہوتی ہے لیکن کبھی کبھا صفات آپ نے پڑھی ہیں دو قسم کی ہے مولانا صفت بحالی ہی اور صفت بحالی بجانی زیدن الحالیم آیا میرے پاس ایسا زید جو کیا ہے حالی تو یہ علم کس کے اندر ہے زید نے تو اس کو کہتے ہیں صفت بحالی ہی اور کبھی صفت بحالی متعلق ہی جانی زیدن العالم ابو آیا میرے پاس ایسا زید کہ عالم ہے اس کا باپ تو یہ علم زید میں زید کے متعلق میں ہے تو اس کو صفت بحالی تو جب صفت بحالی متعلق ہی ہو تو فائل کو ظاہر کرنا ضروری ہے مولانا تو یہاں پر بھی اس کو کیا کیا گیا ہے ظاہر کیا گیا ہے کیونکہ یہ صفت بحالی متعلق ہی ہے مولانا لفظوں میں صفت ہے کلام کی لفظوں میں کس کی صفت ہے الکلام الواقع نکالا تو کلام موصوف الواقع صفت لیکن معنی کے اعتبار سے صفت ہے کس کی ہوا اعتراض یعنی ہوا ضمیر راج ہے اعتراض کو اعتراض کی صفت ہے جیسے کہ وہ کلام کے واقع ہو اعتراض بینہو اس کے درمیان میں اکثر من جملہ دین وہ کیا ہو جملے سے زائد ہو تو جیسے وہ اعتراض جیسے کہ وہ کلام جملے سے زائد ہے اسی طرح وہ اعتراض بھی کیا ہے جملے سے زائد ہے قولہ تعالی اللہ تعالی کا قول فَاتُوْهُنَّ مِنْ حَيْسُ عَمَرَكُمُ اللَّهُ فَسْعَوْتُمْ اپنی بیویوں کے پاس مِنْ حَيْسُ اس جگہ سے عَمَرَكُمُ اللَّهُ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ تَوَّابِينَ بے یقیناً اللہ محبت کرتے ہیں توبہ رکھنے والوں سے وَيُحِبُّ الْمُتَطَاحِرِينَ اور محبت رکھتے ہیں کسے؟ پاک رہنے والوں سے فَحَاذَا تو دیکھو اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ تَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَاحِرِينَ یہ جملہ اعتراضیہ ہے فَحَاذَا اعتراض یعنی یہ اعتراض ہے اکثر من جملتین یہ جملے سے زائد ہے لِأَنَّهُ قَلَامُن يَشْتَمِلُ عَلَى جُمْلَتَيْنِ یہ ایسا کلام ہے جو مشتمل ہے دو جملوں پر وقع بین کلام جو کس کے درمیان واقع ہیں دو کلاموں کے بیچ میں اول ہمار دو کلام ان میں سے پہلا ہے وَسَانِهِمَا اور ان میں سے دوسرا یہ قول ہے وَالَا نَسَاءُكُمْ حَرْصُ لَكُمْ تمہاری بیویاں کیا ہیں تمہاری کھیتیاں ہیں جو تو دیکھو فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْسُ عَمَرَكُمْ اللَّهُ نِسَاءُكُمْ حَرْصُ لَكُمْ تو یہ دو جملے ہیں اتصال ہے اس لیے کہ اووثانی بیان ہے آؤ بیویوں کے پاس وہاں سے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے جہاں تمہیں اللہ نے خکم دیا ہے اور آگے بیان کیا کہ تمہاری بیویاں تمہاری کیا ہیں کھیتیاں ہیں معلوم ہوا ان کے پاس اتیان بھی موزعِ حَرْصُ میں ہوگا کس میں ہوگا موزعِ حَرْصُ میں ہوگا وَالْقَلَا مَعْنِ مُتْتَصِلَانِ مَعْنًا اور یہ دونوں کلام متصل ہیں مانوی طور پر فَإِنَّ قَوْلَهُ نِسَاؤُكُمْ حَرْصُ لَكُمْ بَيَانٌ لِقَوْلِهِ اللہ کی اس قول کے لئے بیان ہے فَاتُوْهُنَّ مِنْ حَيْسُ عَمَرَكُمُ اللَّهُ وَهُوَ مَكَانُ الْحَرْصِي اور وہ کیا ہے والا نا مکانِ حَرْص ہے فَإِنَّ الْغَرْزَ الْأَسْلِيَ مِنَ الْإِتْعَانِ اس لئے کہ غرضِ اصلی ات آنے سے طلب النسلی وہ کیا ہے نسل کا طلب کرنا ہے بیوی کے پاس آنے کا اصل مفت کیا ہے نسل کا طلب کرنا تاکہ انسان کی نسل جاری رہے باقی رہے لا قضاء الشہوتی غرضِ اصلی غرضِ اصلی غرضِ اصلی ہے اولاد کا حصول مولانا البتہ اس کے لئے شہوت پیدا کر دی گئی بھئی اس کے لئے شہوت پیدا کر دی گئی تاکہ انسل باقی رہے بھئی وَنُقْتَتُ فِي حَاذَلِ اَتْعَازِ اور نُقْتَ اسِ اَتْعَازِ کے اندر اَتْتَرْغِيبُ فِي مَا اُمِرُ بِهِ ترغیب دینا ہے اس چیز کی جس کا قم دیا گیا وَالْتَنفیرُ عَمَّانُ محوان ہو اور متنفیر کرنا ہے اس چیز سے جسے روکا گیا ہے تو یہ درمیان میں کیوں گے ذکر کیا گیا بھئی آؤ اپنی بیویوں کے بعد جہاں سے اللہ نے حکم دیا گیا حکم دیا ہے تمہاری بیویوں تمہاری کھیتیاں ہیں معلوم ہوا ان کے پاک قبل میں آنا جائز ہے دبر میں آنا جائز نہیں اور جس چیز کا حکم دیا گیا اس کی ترغیب دینے کے لئے اور جس سے منع کیا گیا اس کی متنفیر کرنے کے لئے درمیان میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطاہرین کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں وَقَالَ قَوْمٌ بعض علماء نے یہ کہا وَقَدْ يَقُونُ النُقْتَتُ فِيهِ اَيْفِلِ اَفْتِرَازِ غَيْرَ مَازُوْكِرَ تبھی کبھار نکتہ اس کے اندر اعتراض میں کیا ہوگا علاوہ اس کے ہوگا جو ذکر کیا گیا بھئی کیا نکتہ انہوں نے ذکر کیا تھا دفع ایحام کے علاوہ جے دفع ایحام کے علاوہ انہوں نے نکتہ ذکر کیا تھا بھئی اعتراض ہمیشہ دفع ایحام کے علاوہ کے لئے ہوگا کس کے لئے ہوگا دفع ایحام کے علاوہ تو دو چیزیں ہیں یہ ہے مولانا دفع ایحام اور یہ ہے دفع ایحام کے تو ہمیشہ اعتراض کس لئے آئے گا اس کے لئے آئے بہت جو دفع اہام کے بعضوں نے کہا اس دفع اہام غیر ما زکرہ یہ مذكور کے علاوہ کے لئے بھی اعتراض آئے گا اور مذکور کے علاوہ کیا ہے دفع اہام وہ کیا ہے دفع اہام تو غیر ما زکرہ یہ می تو بیان ہے مولانا مما سوا دفع الاہامی مذکور کیا تھا مولانا ما سوا دفع اہام مذکور تھا دفع احام کے علاوہ یہ کیا تھی دفع احام کے علاوہ اس کا غیر مولانا تو نفی پر نفی داخل ہوئی ایک میں بھی علاوہ ہے نفی ہے دوسرے پھر غیر آ رہا ہے تو نفی پر نفی داخل ہو کس چیز کا فائدہ دے معلوم ہو دفع احام کیلئے آئے گا حتی انہو قد یقون لدفع احام خلاف المقصود کبھی کبھار اعتراض آئے گا دفع احام کے لئے دفع احام خلاف مقصود کے احام کو دور کرنے کے لئے سمال قائلونک ویانن نکتہ فیہی پھر یہ جو قائلین ہیں جو یہ کہنے والے ہیں کہ نکتہ کیا ہے اس کے اندر کبھی کبھار دفع احام ہوتا ہے پہلے قائلین نے کیا کہا تھا نکتہ ہمیشہ کیا ہوگا بھئی غیر دفع احام ہوگا یہ بعض علماء نے کیا کہا نکتہ دفع احام بھی تو یہ جنہوں نے کہا نکتہ دفع احام بھی ہو سکتا ہے پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا بھئی جدا ہوئے ہیں یہ فرقہ تینی دو گروہوں میں جو وزبازہم وقوعہو بعضوں نے جائز قرار دیا ہے وقوعہ لے اعتراضی اعتراض کے واقع ہونے کو آخر جملتن کہاں پر جملے کے آخر میں لا یلیہ جملتن متصلتن بھی ہا جس کے ساتھ کوئی اور جملہ ملا ہوا بھئی اس سے پہلے انہوں نے کیا کہا تھا ہمیشہ کب آئے گا جملہ محتردہ سرمیان کلام میں آئے گا آخر کلام میں لیکن بعضوں نے کہا یہ دفع احام کیلئے بھی آسکتا ہے اور پھر ان میں سے بعض نے کہا کہ آخر کلام میں بھی ایسا کہ اس کے ساتھ کوئی اور جملہ متصل نہ ہو آہ مالنہ اس کے ساتھ یہ آخر میں آیا اس کے ساتھ کوئی جملہ متصل نہیں دو صورتیں ہیں یا تو صرف سے جملہ ہوئی نہ آگے یا آگے جملہ ہے تو لیکن اول کے ساتھ متصل نہیں ہے وَذَلِكَ بِعَنتَ لِيَا جُمْلَةً اُخْرَا کہ ملا ہوا ہو مالانا کیا جملہ ایک اور جملہ ملا ہوا ہو وہ جملہ جس کے بعد کیا آرہا ہے اعتراض آرہا ہے ایک اور جملے کے ساتھ بھئی انہوں نے کیا کہا وہ جملہ کسی اور جملے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو اس کی صورت بتلا رہے ہیں ذَلِكَ بِعَنْ لَا تَلِيَ الْجُمْلَةُ جُمْلَةً اُخْرَا اصلاً اس کی دو صورتیں ہیں یا تو جملہ آگے صرف سے ہو گئی نہیں یا ہو گا تو لیکن ملا ہوا نہیں ہو دیکھئے یا تو ملا ہی وہ جملہ جس کے بعد اعتراض آرہا ہے وہ جملہ اخرہ سے ملا ہی نہیں ہوگا سیرے سے فَيَقُونُ الْاِعْتِرَاضُ فِي آخرِ الْكَلَامِ تو اعتراض کہاں ہو جائے گا آگے کوئی جملہ ہی نہیں ہے او تَلِيحَ جُمْلَةً اُخْرَا یا ملا ہوگا اس کے ساتھ کوئی اور بِعَنْ لَا تَلِيحَ جُمْلَةً جُمْلَةً اُخْرَا بھئیوں پڑھیں اوپر بھی بِعَنْ لَا تَلِيحَ جُمْلَةً جُمْلَةً اُخْرَا اس جملے کے ساتھ کوئی اور جملہ ملا ہوا نہ ہو اصلاً اے قطعاً سرے سے کوئی ملا ہی ہوا نہ ہو فَيَقُونُ الْاِعْتِرَاضُ فِي آخرِ الْكَلَامِ تو جملہ موت ہے کہاں پر آ جائے گا آخر میں کوئی جملہ ہی نہیں ہے او تَلِيحَ جُمْلَةً اُخْرَا یا اس جملہ جو پہلا جملہ ہے اس کے ساتھ ایک اور جملہ ملا تو ہوا ہے اس کے بعد اس کے پیچھے آ تو رہا ہے غیر و متوصلت ان بھی ہا لیکن اس کے ساتھ ملا ہوا ماناً مانوی اعتبار سے صورت بھی سمجھ نہیں آئی یا نہیں بھئی دیکھو بھئی یہ جملہ ہے اس کے بعد آیا جملہ محترزہ آیا مولانا انہوں نے کہا کہ جملہ محترزہ کبھی کبار کہاں سکتا ہے کسی جملے کے آخر میں آ سکتا ہے ایسا جملہ کہ اس کے ساتھ کوئی اور جملہ متصل اس کی دو صورتیں ہیں اعتراض آیا آگے سرے سے جملہ ہی نہیں ہے یہ آگے جملہ تو ہے لیکن وہ اس جملے کے ساتھ متصل نہیں ہے اور یہ اسطلاح ہے جو مذکور ہے کئی جگہوں میں کشاف کے اندر فلے اعتراض ان لوگوں کے نزدی کی اعتراض جو ہے این اتا پی اثنائل کلامی کے لائے جاہے بیچ کلام کے اندر اور پی آخر ہی یا کلام کے آخر میں بھی آ سکتا ہے اور بین کلامین متصلین یا آ سکتا ہے مولانا دو کلامین متصلین کے درمیان بھی اور غیر متصلین یا غیر بجملت اور اکثر ایک جملے کے ساتھ یا زیادہ کے ساتھ اللہ محل لہا من العرابی ایسا جملہ کہ جس کا کوئی محل عرابی لنکتے کے کسی نکتے کے لئے سوا انکانت دفعہ لی احامی اور غیرہ ہو برابر ہے کہ وہ دفعہ احام ہو یا غیر ہے دفعہ احام ہو فیرشملو لے اعتراض اب تاریف بدل گئی اب پھر بتائیں گے کون کون سی قسموں کو شامل ہے اعتراض اور کون سی قسموں کو شامل فیرشملو لے اعتراض بہادر تفسیری تو شامل ہوگا ہے اعتراض اس تفسیر کی بنا پر اب تذیل کس کو شامل ہوگا تذیل کو بھی متلقا بھئی یعنی تذیل ساری کے ساری اس میں داخل ہوگی اس کی تمام صورتیں بھئی لئنہو یجب اینکونا بجملہ دین اس لئے کہ تذیل میں کیا واجب تھا جملہ ہونا اور اعتراض بھی اعتراض بھی کیا ہے جملہ انیس اس میں ہے لا محل لہا من العراب اس میں محل اعراب بھی تذیل میں بھئی یہ تو کوئی ذکر نہیں کیا مصنف نے کہ اس میں محل اعراب نہیں ہوگا کہتے ہیں وَإِلَّمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفِ اگرچہ مصنف نے اس کو ذکر نہیں کیا لیکن یہ قید اس کے اندر ملحوظ ہے تذیل میں محل اعراب نہیں ہوگا وَبَعَذَا سُورِ تَقْمِيل اور اسی طرح مالانہ تکمیل کی بعض صورتوں کو بھی اب اعتراض شامل ہوا وہ ہوا مَا يَقُونُ بِجُمْلَةٍ اور وہ کس کے ساتھ ہو یعنی تکمیل کی بعض صورتیں وہ یہ ہیں مالانہ کہ وہ جو جملے کے ساتھ ہو ایسا جملہ لَا مَحَلَّا مِنَا لَهَا مِنَا لَعَرَابِ جس کا کوئی محل اعراب بھی فَإِنَّ تَقْمِيلَ قَدْ يَقُونُ بِجُمْلَةٍ وَقَدْ يَقُونُ بِغَيْرِهَا اس لئے کہ تکمیل کبھی جملے کے ساتھ آئے گی اور غیر جملہ نہ ہو پھر تو اعتراض میں داخل نہیں کیونکہ اعتراض کے لئے ضروری تھا کیا ہونا جملہ ہونا وَقَدْ يَقُونُ بِجُمْلَةٍ انکبھی جملے کے ساتھ ہوگی وَقَدْ يَقُونُ بِغَيْرِهَا وَلْجُمْلَةُ تَقْمِيلِيَتُ وَجُمْلَةِ تَقْمِيلِيَةُ قَدْ تَقُونُ ذَاتِ اعراب انکبھی تو کیا ہوگا اعراب والا ہوگا وَقَدْ لَا تَقُونُ اور کبھی کبھار بغیر اعراب کے ہوگا تو جب بغیر اعراب کے ہوگا تو داخل ہو جائے گا اعتراض میں لیکن نہا تُبَائِنُ التَطْمِيم لیکن یہ اعتراض جو ہے مبائن ہے کس کے تطمیم کے لئے اَنَّ الْفَضْلَةَ لَا بُدَّلَهَ مِنَ الْعَرَاب کیونکہ تطمیم تو نام سا فضلے کا اور فضلے کے لئے اعراب کا ہونا ضروری ہے وَقِيلَ اور کہا گیا ہے لِيَنَّهُ لَا يُشْتَرَ انہوں نے بھئی کیا کہا اعتراض مبائن ہوگا کس کے تطمیم کے علامت افتدانی نے کیا وجہ ذکر کی کیونکہ تطمیم نام ہے فضلے کا اور فضلے کے لئے ہمیشہ کیا ہوگا محلِ اعراب اور اعتراض کے لئے ہمیشہ محلِ اعراب نہیں ہوگا تو ایک چیز کے لئے محلِ اعراب ہو بھی اور نہ بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا معلوم ہوں یہ دونوں آپس میں جمع نہیں ہو سکتے تو بعضوں نے کہا یہ تو علامت افتدانی نے وجہ بیان کی کیونکہ اس تطمیم میں محلِ اعراب ہے اور اعتراض میں محلِ اعراب یہ وجہ ہے تباہی ان کی بعضوں نے اور کہا بعضوں نے کہا کہ تطمیم میں یہ شرط نہیں لگائی گئی کہ وہ جملہ ہوگا اور اعتراض تو ہمیشہ کیا ہے اعتراض تو ہمیشہ جملہ ہوگا اور تطمیم میں کیا شرط نہیں لگائی جب شرط نہیں لگائی تو لازمی بات ہے وہ جملہ بھی نہیں ہوگا کہتے ہیں بھئی یہ درست نہیں ہے شرط نہ لگانے سے اس چیز کا نہ ہونا ضروری جیسے مالا نا حیوان کی تعریف کرتے ہیں ہمارا حیوان کی کیا تعریف کرتے ہیں وہ جسمن نامیون حساسن متحرکن جسم ہے بڑھنے والا ہے حساس ہے متحرک بل ارادہ ہے بھئی اس میں ناتق کا لفظ آیا معلوم ہوا ناتق اس کا تو یہ معنی ہوا اگر آپ کی بات لیں کہ حیوان کی تعریف میں ناتق چونکہ نہیں آیا لہٰذا حیوان کبھی بھی ناتق نہیں ہوگا بھئی ناتق کا لفظ نہیں آیا معلوم ہے ناتق ہو بھی سکتا ہے اور بھئی تو جیسے انسان حیوان ہے وہ ناتق ہے اور انسان کے علاوہ کیا ہیں غیر ناتق تو کسی چیز کے ذکر نہ کرنے سے اس کا نہ ہونا ضروری نہیں بات سمجھ گئے آگئی تو یہ اعتراض کر رہا ہے کوئی جواب دے رہا ہے مولانا وَقِيلَ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَتُ فِي تَطْمِيمِ یَيَقُونَ جُمْلَةً اس لیے کہ یہ تبایون کیوں ہے تتمیم کا اعتراض سے تبایون اس لیے ہے کہ تتمیم میں شرط نہیں لگائی گئی کہ وہ جملہ ہو جیسے کہ شرط لگائی گئی تھی کس کے اندر تو جب اس میں شرط نہیں لگائی گئی تو یہ کبھی بھی جملہ نہیں ہوگا کہتے ہیں وہ ہوا غلط نعلامت ابتداء نہیں کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے کما یقالو یہ تو اسی طرح ہے جیسے کہا جائے انسان کیا ہے حیوان کے کیوں بھئی مبائن کیوں ہے انسان تو حیوان ہے کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَمْ يُشْتَرَتُ فِي الْحَيْوَانُ اس لیے شرط نہیں لگائی گئی حیوان کے اندر کس چیز کی نطب کی شرط نہیں لگائی گئی جب نہیں لگائی گئی تو اس حیوان کبھی بھی ناتق یہ بات درست نہیں معلوم جب یہ بات درست نہیں تو آپ کی دلیل بھی غلط ہوئی فَخْحَمْ بَا اس بات کو سمجھ لو وَبَعْدَهُمْ اَيْوَجَوْوَزَ بَعْضُ الْقَائِلِينَ اور بَعْدْ قَائِلِينَ جو ہے انہوں نے جائز قرار دیا ہے بِأَنَّ نُقْتَةَ لِعْتِرَاضِ قَدْ تَقُونُ دَفْعَلْ اِحَامُ کبھی کبھا نکتہ کیا ہوگا ہے اعتراض کے اندر دفع ایحام ہوگا نہیں وہ جو یہ کہنے والے تھے کہ نکتہ کبھی کیا ہو سکتا ہے دفع ایحام بھی ہو سکتا ہے انہوں نے جائز قرار دیا ہے کیا قَوْنَهُ اَيْقَوْنَ الْعْتِرَاضِ غیر جملتین اعتراض جملے کے بغیر بھی ہو سکتا ہے یعنی جملہ نہ ہو ابھی تک تو ساری تعریفات کیا چل رہی تھیں بھئی جملہ ہوگا آپ انہیں باز قائلی ان میں سے بازوں نے کیا کہا غیر جملہ بھی ہو سکتا ہے پھلے اعتراض و اندہوں ان کے نظر کے اعتراض کی یہ تعریف ہوگی ہاں یہ ہوتا فیاس نائل کلامی کہ اس لائے جائے مارانہ کلام کے بیچ میں او بھئی نا کلام انہیں متصل ہیں دو کلام متصل کے بیچ میں دو ایسے کلاموں کے درمیان متصل ہیں انہیں مانن جو متصل ہوں مانوی لحاظ سے کس کو لائے جائے بھی جملتین ایک جملے کو او غیر ہا یا غیر جملے کو یعنی جملہ چاہے ہو یا جملہ نہ ہو لنکتہ تین کسی نکتہ دیکھا تعریفی ساری بدل گئی لنکتہ تین ما کسی بھی نکتے کیلئے فیش ملو لے اعتراض بھی حاضر تفسیر تو اعتراض شامل ہو گئے اس تفسیر کی بنا پر بعض اصور تکمیمی و بعض اصور تکمیلی تکمیم کی بھی بعض صورتوں کو اور تکمیل کی بھی بعض صورتوں کو اس لئے کہ تکمیم بھی مالانا فضلہ تھا وہ بھی کبھی جملہ ہوتا تھا اور کبھی جملہ نہیں ہوتا تھا اور تکمیل بھی مالانا آخر میں آتی تھی تو یہ بھی کبھی جملہ وہ جملہ بھئی وہ بعض صورتیں تتمیم کی اور بعض صورتیں تکمیل کی جن کو اعتراض شامل ہے وہ یہ ہیں وہ بعض ہیں جو واقع ہو جائیں فی اثناء الکلامی کہاں پر کلام کے اور بین الکلامین المتصلین یا کہاں پر واقع ہو دو کلامیں متصل کے بیچ میں ان صورتوں کو یہ شامل ہو جائے گا وَإِمَّا بِغَيْرِ بس اعتراض کی بات ختم ہوئی بڑی لمبی بحث کی مصنف نے اعتراض پر اب کہتے ہیں وَإِمَّا بِغَيْرِ ذَلِكَ اس کا عطب کس پر ہے عَدْفُنْ عَلَى قَوْلِهِ اِمَّا بِالْإِزَاحِ بَادِ الْإِبْحَامِ جہاں سے باپ شروع ہوا تھا خصل شروع ہی تھی تناب کی تناب کی پہلی بات کیا بتلائی تھی پہلی قسم اِزَاحِ بَادِ الْإِبْحَامِ اسی پر یہ عطب ہے آپ کو آٹھ کسمیں بتائیں تھی اتناب کی آٹھ کسمیں کون کونسی بھئی اِزَاحِ بَادِ الْإِبْحَامِ ذکرِ خَاطِ بَادَ الْحَامِ تھا اور تقریر تھا اغال تھا تکمیل تھی تذجیل تھی تضمیم تھی اور اعتراض تھا اور آپ بتلا رہے ہیں کبھی ان کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے ہم نے آٹھ کسمیں بتا دیں انہیں میں بند نہیں ہے اتناب ان کے علاوہ بھی ہو سکتا قول ہی تعالیٰ جیسے کہ اللہ کی اس قول کے اندر اللہ ذینہ يحملون العرش ومن حولہو یصبحون بحمد ربہم ویومینون بھی وہ فرشتے جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے اللہ کے عرش کو ومن حولہو اور جو اس کے گرد ہیں یصبحون بحمد ربہم وہ تسبیح بیان کرتے ہیں بحمد ربہم اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بھی بیان کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ حمد بھی بھئی ویومینون بھی اور اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں اب دیکھئے وہ فرشتے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے عرش کے گرد ہیں وہ رب کی تسبیح بھی کر رہے ہیں تحمید بھی کر رہے ہیں وہم ویومینون بھی یہ مالانا کلام یہ اتناب ہے یہ کیا ہے اتناب ہے یہاں آ رہا ہے بھئی جب انہوں نے عرش بھی اٹھایا ہوا ہے تسبیح بھی بیان کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں تو جو ان فرشتوں کو مانتا ہے وہ خطی طور پر یہ بھی مانتا ہے یہ فرشتے کیا کرتے ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں فَإِنَّهُ لَوِسْتُسِرَا اس لیے کہ اگر اختصار کیا جاتا اختصار کا کیا معنی تھا بھئی تر کے اتناب گزرا کیا معنی؟ تو یہاں اختصار کا معنی ایجاز نہ لیں آپ بلکہ مساوات ہے تو مساوات پر اختصار کا اطلاق ہوا کیونکہ اس میں تر کے اتناب ہوگا اور تر کے اتناب شامل ہے مساوات کو بھی اور ایجاز کو بھی ایترکل فَإِنَّهُ لَوِسْتُسِرَا اگر اختصار کیا جاتا ایترکل اتناب وہ اتناب کو تر کیا جاتا فَإِنَّ الْإِخْتِسَارَ قَدْ يُطْلَقُ عَلَى مَا يَعُمُّ الْإِجَادَ وَالْمُسَاوَاتَكَ مَا مَرَّا اس لیے کہ اختصار جو ہے تحقیق اس کا اطلاق کیا جاتا ہے ایسی چیز سے جو عام ہے ایجاز کو بھی شامل ہے اور مساوات کو بھی جیسے کی گزر گئے لَمْ يُزْكَر فَإِنَّهُ لَوِسْتُسِرَا اگر اختصار کیا جاتا لَمْ يُزْكَر بھئی تو پھر ذکر نہ کیا جاتا کس کو ذکر نہ کیا جاتا وَيُؤْمِنُونَ بِهِ لِأَنَّ ایمَانَهُمْ لَا يُنْكِ رُوْحُو اس لیے کہ ان کے ایمان جو ہے لَا يُنْكِ رُوْحُو مَنْ يُثْبِتُهُمْ ان کے ایمان کا انکار نہیں کرتا جو ان کو ثابت کرتا ہے جو ان فرشتوں کو ثابت کرتا ہے یعنی ان کو مانتا ہے وہ ان کے ایمان کا منکر اَلَّا يَجْحَلُهُو یہ والا نا لَا يُنْكِرُو کا مانا کر رہے ہیں عَلَّامَ تَفْتَضَانِ بَئِي انکار نہیں کرتا یعنی اس سے جاہل نہیں ہے کیونکہ یہ مرادت مانا کر رہا ہے یعنی عادت کے اعتبار سے جس چیز کا انسان جاہل ہو اس کا انکار نہیں کرتا لَمْ يُثْكَرْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ لِأَنَّ ایمَانَهُمْ لَا يُنْكِ رُوْحُو مُتْمَاتِنِ لَا يُنْكِ رُوْحُو اللامہ تَفْتَضَانِ نے اس کا ترجمہ لَا يَجْحَلُحُو سے کیا کس سے کیا ماتن نے کہا تھا کیونکہ ایمان کا کوئی انکار نہیں کرتا اللامہ تَفْتَضَانِ کہتے ہیں ایمان سے کوئی جاہل نہیں ہے وجہ یہ کہ ماتن نے کیا سے ذکر کیا آدم انکار اور بات ہو رہی ہے علم کی کس کی ہو رہی ہے بھئی یہ جملہ لایا گیا حالانکہ پہلے کلام سے علم ہے اس کا کہ یہ جو فرشتے ہیں وہ یقیناً کیا ہے اللہ پر پہلے سے علم ہے تو لا يُنْكِ رُحُ عادمِ انکار مستلزمِ علم نہیں مالانا کسی چیز کا انکار نہ کرنا اس کا یہ معنی ہوتا ہے کہ آدمی کو اس کا پتہ ہے یہ ضروری تو نہیں بھئی انکار نہ کرنا علم کو مستلزم نہیں بھئی ہاں کبھی ہو سکتا ہے پتہ ہے پھر بھی انکار نہیں کر رہا کبھی ہو سکتا ہے پتہ ہی نہیں جب پتہ ہی نہیں تو انکار کس چیز کا بھئی تو عادمِ انکار مستلزمِ علم نہیں ہے اسی لئے اسی لئے علامت تفتہ زانی نے اس کا معنی لا اجھلوہو کے ساتھ کیا اور عادم جہال مستلزم علم ہے جب جہالت نہیں ہے تو پھر کیا ہے علم ہے لہذا کوئی حاجت نہیں اس کے خبر دینے کیلئے کونہ نہیں معلوم اس لئے کیا ہے معلوم تو یہ ویؤمنون بھی کی حاجت نہیں بھئی کیونکہ یہ چیز معلوم تھی پھر ذکر کرنے کا کیا فائدہ کہتے ہیں وَحَسَّنَ ذِكَرَهُ اِذْحَارُ شَرَفِ الْایمَانِ حسین کر دیا اس کے ذکر کو ایمان شرف ایمانی کے اظہار نے ایمانی رتبے کا ایمانی درجے کا یا ایمان کی بلند درجے کا اظہار اس نے اس میں کیا پیدا کر دیا وَيُؤْمِنُونَ بھئی ایمان کا درجہ بڑا بلند ہے اور اس جملے سے اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ وہ فرشتے ہیں تصویح بیان کرتے ہیں حمد بیان کرتے ہیں ایمان کا پہلے بھی پتا تھا لیکن پھر سراحتا بتلا دیا کہ ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے بہت تعظیم چیز ہے بھئی وَيُؤْمِنُونَ بھی اور پرشتے کیا کرتے ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں بھئی تو اظہار شرف الائیمان ایمان شرافت کے اظہار نے حسین ونا دیا ذکرہ ہو اس جملے کے اس قول کے ذکر کو وَيُؤْمِنُونَ بھی وَترغیبا فی ہی اور اس میں ترغیب دینے کے لئے سمجھ میں آیا بھئی وَقَوْنُ حَاذَلِ اِتْعَابِ بِغَائِرِ مَا ذُكِرَ مِنَ الْوُجُوْهِ سَابِقَةِ ظَاہِرُونَ بِتَعَمُّ لِفِيهَا اور اس اتناب کا سابقہ وجوہات میں سے نہ ہونا یہ ظاہر ہے غور و فکر کے ساتھ اس میں غور و فکر کرنے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے وَقَوْنُ حَاذَلْ اِتْعَابِ اور اس اتناب کا ہونا بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ اِلَاوَ اس میں سے جس کو ذکر کیا گیا یعنی وجوہ سابقہ ان میں سے نہ ہونا اس اتناب کا ظاہر بِتَعَمُّ لِفِيهَا یہ بیت ان میں غور و فکر کرنے سے یہ نئے اعتراض میں داخل ہے نوالا نق تدمیم تکمیل غال کسی میں داخل تو اس لئے اس کو بِغَئِ وَإِمَّا بِغَئِ ذَلِق کے ساتھ ذکر کیا وَعَلَمْ اَنَّهُ قَدْ يُوسَفُ الْقَلَامُ بِالْإِجَادِ وَالْإِتْنَا بِبِعْتِبَارِ قِلَّةِ خُرُو فِهِ وَقَسْ رَهَتِهِ بِالنِّسْوَتِ الَا اجاز اور اتناب کی یہ تو تعریف انہوں نے معنی کے اعتبار سے کی لفظ معنی کے برابر ہوں تو مسابات کم ہوں تو اجاز لفظ زیادہ ہوں تو اتناب آپ کبھی کہتے ہیں اجاز اور اتناب معنی کے اعتبار سے نہیں کسی دوسرے کلام کے اعتبار سے کہا جاتا ہے مثلا اس کلام کو دیکھیں یہ ذرا اسی بات کو مختصر کر رہا ہے یہ کلام ذرا اسی بات کو لمبے انداز میں کر رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے یہ مطنب ہے اس کو کیا کہیں گے موجز ہے وَالَمَنَّهُ قَدْ يُسَفُ الْكَلَامُ بِالْإِجَازِ وَالْإِتْنَابِ بِعْتِبَارِ قِلَّةِ حُرُوفِهِ وَقَسْرَتِهَا اور جان لو کبھی کبھار محصوف کیا جاتا ہے کلام کو اجاز اور اتناب کے ساتھ قلت اور قصرت حروف کے اعتبار سے بن نسبت الى کلام آخر کسی دوسرے کلام کی نسبت سے مصام لہو جو برابر ہو اس کلام کے جو اس کلام کے برابر ہو کس چیز میں بھئی فی اصل معنی کس میں اصل معنی میں یہ کلام بھی اسی معنی کیلئے آیا یہ کلام بھی اسی معنی کیلئے آیا البتہ ایک لفظ تھوڑے ہیں ایک زیادہ ہیں وَيُقَالُ لِي اکثر خروفاً اکثر خروف والا کے لئے کیا کہتے ہیں اَنَّهُ مُتْنَبٌ وَلِلْاقَلِ اور اقل کے لئے اَنَّهُ مُوجَزُن کی یہ موجَز ہے کہ قول ہی جیسے شاعر کا یہ قول ہے دنیا وہ مو پھیرتا ہے یعنی اعراض کرتا ہے دنیا سے اَزَا عَنَّ اَيْزَهَرَ سُودَدٌ جب ظاہر ہو جائے اَزَا عَنَّ اَيْزَهَرَ جب ظاہر ہو جائے سُودَدُ اَيْسِيادَتٌ سرداری سُودَد سیادت ایک معنی والا نہ سرداری دیکھئے ایک معنی کو ادا کرنا چاہتا ہے شاید معنی یہ کہ میرا ممدوح جو ہے وہ دنیا سے اعراض کرتا ہے کس کے مقابلے میں ایک طرف سرداری ہے اور چاہے اس کے اندر مشقت ہی کیوں نہ ہو دوسری طرف دنیا ہے مال و دولت ہے وہ کس کو ترجی دیتا ہے سرداری اور مشقت کو ترجی دیتا ہے کس پر مال اور سلط پر بھئی تو دنیا کو ترجی نہیں دیتا بلکہ سرداری کو ترجی دیتا ہے آپ دیکھو یسود دو دیکھو مصرہ صرف اتنا ہے یسود دو مصرح 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 جبکہ عزت کس کے اندر ہو فقر کی جانب میں ہو جب عزت مشقت اور فقر کی جانب میں ہو تو میں کس کی طرف نہیں دیکھتا مالداری کی طرف میں آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا جب عزت فقر کی جانب میں ہو اور میں عزت کو ترجیح دیتا ہوں تو دیکھ ایک بات جو پہلے شاعر نے ایک مصرح میں کہی تھی دوسرے شاعر نے کس میں کہی پورے شیر کے اندر کہی تو کونسا کلام مجز ہوا پہلا اور ثانی کیا ہوا مطنق ہوا سردار سردار ایسی آدت اگر چھے دنیا ظاہر ہو زی کہتے ہیں مولانا کس کو حیعت کو حالت کو عزر کہتے ہیں باکرہ کو مولانا اور ناہد کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں ناہد کہتے ہیں وہ باکرہ اچھا جس کے پستان اُبرے ہوئے ہوئے تو وَلَوْ بَرَضَتْ فِي ذِي عَزَرَا النَّاہِدُ بطلانا یہ چاہتا ہے شاعر کہ میرا ممدوح دنیا سے اعراض کرتا ہے اور کس کی طرف جاتا ہے سرداری کی طرف عزت کو وہ ترجیح دیتا ہے اگرچہ دنیا اپنی حسین ترین صورت میں کیوں نہ اس کے سامنے آ جائے پھر بھی اس کو ترجیح نہیں دیتا جیسے کہ ایک باکرہ اُبرے ہوئے پستانوں محبوب ترین چیزوں میں سے ہے اس صورت میں اگر دنیا آ جائے وہ پھر بھی اس کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ کس کو ترجیح دیتا ہے سرداری کو ترجیح دیتا ہے اب سارے بیدار ہوکے بیٹھیں اور نہود کس کو کہتے ہیں صدی ارد بستان کا اُبرنا وَقَوْلُهُ اور شائر کر یہ قول وَلَسُ بِنَظَّارِن إِلَّا جَانِبِ الغِنَا اور میں دیکھنے والا نیو سردار مالداری کی جانب عزا کانت العلیہ فی جانب الفقری جب عزت فقر کی جانب میں ہو وَقَوْلُهُ لَسْتُ بِالْظَمِّ لَسْتُ جو ہے زمے کے ساتھ ہے مخاطب کا سیغہ نہیں بلکہ متقلم کا فعل ہے بِدلیل مَا قَبْلَهُ مَا قَبْل کی دلیل کے ساتھ وَهُوَ قَوْلُهُ اور وہ یہ شائر کا قول ہے مَا قَبْل کے شیر کے اندر متقلم کے سیغے بڑا صبر کرنے والا ہوں اس پر جو مجھ پر مصیبت آئے نابع ینوبو کا معنی قریب ہونا مراد مصیبت آنا میں بے شک صبر کرنے والا ہوں اس جو مجھ پر مصیبت آئے وَحَسْبُ کا اور اے میرے نفس تیرے لئے یہ بات کافی ہے ان اللہ اتنا علی بھئی اگلے شیر میں یہ صفو ہو یہ اپنے نفس کی صفو کا وصف بیان کرتا ہے بِالْمَیْلِ کس کے ساتھ بِالْمَیْلِ الْمَعَالِ مَعَالِ بُلَنْدیوں کی طرح مائل ہونے کے ساتھ یعنی اَنَّا سِيَادَتَ مَعَتَابِ اَحَبُ الَيْهِ مِنَا رَاحَتِ یعنی سرداری تھکن کے ساتھ یہ زیادہ محبوب ہے مجھے کس سے راحت سے مَعَالْخُمُولِ وہ راحت جو گمنامی کے ساتھ ہو خمول گمنامی مولانا تو وہ راحت جو گمنامی کے ساتھ ہو اس سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ سرداری جو مشقت کے ساتھ ہو فَحَادَ الْبَیْتُ اِتنابُ تو یہ شیر جو ہے اس کے اندر مولانا اِتناب ہے بِالنِّسْبَتِ الْمِصْرَ اِسْتَابِ کس کی طرح نسبت سے ماں قبل مصرے کے نسبت سے وَيَا قُرُبُ مِنْهُ اور قریب ہے اسی قبیل کے تو دیکھیں مولانا دونوں اشعار میں ایک ہی معنی بیان کیا گیا لیکن اول موجت ہے اور ثانی مطنع وَيَا قُرُبُ مِنْهُ اور قریب ہے اسی قبیل کے قول اللہ کا یہ قول لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَقْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ اللہ تعالی سے لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَقْعَلُ پوچھا نہیں جاتا عَمَّا يَقْعَلُ جو وہ وَهُمْ يُسْأَلُونَ اور ان سے وہ پوچھے جائیں گے وَقَوْلُ حَمَّاسِ اور حَمَّاسِ شَاعِر کا یہ قول مَالَانَا وَنُنْكِرُوا انشِنَا عَلَى النَّاسِ قَوْلَهُمْ اور اگر ہم چاہیں تو انکار کر دیں لوگوں پر ان کے قول کا وَلَا يُنْكِرُونَ القَوْلَ حِينَا نَقُولُ اور وہ انکار نہیں کرتے ہمارے قول کا جب ہم کہتے ہیں تو دیکھئے اللہ کا یہ آیت کے اندر کہ اللہ سے کسی چیز کا سوال نہیں ہو سکتا لیکن اللہ کیا کریں گے مخلوق سے ہر چیز کا سوال کریں گے بھئی ان سے پوچھا جائے گا تو اللہ اپنے قدرت بطلہ رہے ہیں مَالَا نَا اسی طرح یہ شاعر بھی اپنے غلبے کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ ہمیں اللہ نے اتنی قوت دیا اتنا غلبہ دیا ہے باقی قوموں کے سامنے ہمارے باقی قوموں کی ہمارے سامنے یہ حالت ہے کہ ہم کوئی بات کر دیں تو وہ چونچران نہیں کر سکتے ہماری کسی بات کو رد نہیں کر سکتے لیکن جب کوئی کلم کریں تو ہم جس کو چاہیں رد کر دیں ہماری مرضی ہے بھئی تو یہ معنی ہے نُنکِرُوا ان شئنا چاہیں تو انکار کر دیں ہم حلن ناسی لوگوں پر قولہ ہم بھئی ان کے قول کا انکار کر دیں وَلَا يُنکِرُونَ الْقَوْلَ اور وہ انکار نہیں کرتے ہمارے قول کا خینا نقولو جب ہم کیا کرتے ہیں ہم قول کرتے ہیں کوئی یَسِفُ رِيَا سَتَهُمْ وَإِن فَاضَ خُقْمِهِمْ شاید تعریف کرتا ہے اپنی حکومت کی اور اپنے حکم کے نفوذ کی اَنَحْنُ نُغَيِّرُ مَا نُرِيدُ ہم جو ہیں بدل دیتے ہیں جو چاہتے ہیں مِن قَوْلِ غَيْرِنَا غیر کے قول کو ہمارے علاوہ جس کے قول کو چاہیں ہم بدل دیتے ہیں وَأَحَدٌ لَا يَجْتَرِوَ عَلَى الْحَتِرَاضِ عَلَئِنَا اور کوئی ایک بھی جورت نہیں کر سکتا ہم پر اعتراض کرنے کی تو دیکھئے مانا آیت میں جو لفظ بات چھوٹی سی چند لفظوں میں کہی گئی تھی وہ کس کے اندر شعر کے اندر شعر کے اندر بڑی سویل کی گئی تو آیت موجز ہوئی اور شعر کیا ہوا مُتنب ہوا فَلْآَيَتُ عِيْجَازٌ بِن نِسْبَتِ الْحَلَى الْبَیْتِ آیت جو ہے ایجاز ہے مولانا شعر کی طرف نسبت کرتے ہوئے بھئی پیچھے دیکھئے مطن میں پچھلے میں مُسننف نے کہا تھا دو شعروں کو ذکر کیا وہاں یقربو کا لفظکر نہیں کیا آگے نیچے جب آیت ذکر کرنے لگے تم کہتے ہیں وَيَقْرُبُ مِنْهُ اس کے قریب ہیں کہتے ہیں یہ یقربو کا لفظ کیوں بڑھایا کہتے ہیں اس لیے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دونوں اصل معنی میں کیا ہونے چاہیئے برابر ہونے چاہیئے اور حالانکہ شعر اور یہ آیت معنی کے اعتباد سے برابر کیونکہ آیت کے اندر لفظ آیا ہے یقفلو فیل کا ذکر آیا ہے کہ جو بھی فیل کریں اس کے بارے میں مخلوق سے سوال کیا جائے گا جب اور وہ فیل عام ہے مالانا کلام کو بھی شامل ہے اور غیر کلام کو بھی جبکہ شعر کے اندر صرف قول کا ذکر ہے بھئی شعر کے اندر صرف تو آیت میں فیل کا ذکر اور فیل شامل ہے قول کو بھی اور غیر باقی تمام افعال کو بھی جبکہ آیت شعر میں صرف اور کس میں مبالغہ زیادہ ہے بھئی پہلے میں فیل کیا کسی فیل کے بارے میں اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا اور مخلوق سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے وَإِنَّمَا قَالَ يَقْرُبُوا اور يَقْرُبُوا شَائِ مَاتِنَّ نَكَحَالِي أَنَّمَا فِي الْآَيَتِي يَشْتَمِلُوا عَلَىٰ كُلِّ فِیلِن اس لیے کہ وہ چیز جو آیت کے اندر تھی وہ مشتمل تھی ہر فیل پر اور بیت جو شیر جو تھا خاص تھا قول کے ساتھ فَالْقَلَامَانِي لَا تِلَا يَتَسَاوِيَانِ بِي اَسْلِ مَانَا پس دونوں کلام برابر نہیں ہیں اصلِ مَانَا کے اندر بل کلام اللہ سبحانہ وتعالی اجل وعالی وَقَيْفَ لَا وَاللَّهُ عَالَمُو بلکہ اللہ کا کلام جو ہے وہ اجل ہے برعظم ہے مَانَا آلَا بُلَند ہے وَقَيْفَ لَا اور کیسے اللہ کا کلام اجل وعالی وَاللَّهُ عَالَمُ اور اللہ کیا ہے خوب جاننے والے ہیں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں جی تو دیکھئے مَانَا مصنف نے کمال کیا فنِ ثانی فنِ اول کو ختم کر رہے ہیں اور ختم کرتے ہوئے یہ شیر ذکر کیا وَنُنْكِرُوا انشِئْنَا اگر ہم چاہیں تو لوگوں کی جس قول کو چاہیں انکار کر دیں اس کو رد کر دیں لیکن ہمارے قول کوئی انکار نہیں کر سکتا اس کو کوئی رد اس کے اندر اشارہ کر دیا کہ یہ جو میں نے کتاب لکھی ہے علامہ سکاکی کا اس میں میں نے جگہ جگہ دیگر علماء کا رد کیا ہے ہم جس کے قول کو چاہیں رد کر دیں کیونکہ ہمارا قول سب پر غالب ہے اور ہمارے قول کو کوئی رد نہیں کر سکتا کیونکہ ہماری بات بڑی مضبوط ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ انہوں نے کیا تم الفن الاول بیعون اللہ تعالی پورا ہو گیا مالانا فن اول اللہ کی مدد کے ساتھ و توفیق اور اس کی توفیق کے ساتھ و ایہا اسال اور اللہ ہی سے سوال میں کرتا ہوں فی اتمام الفن اینی دونوں فن اینی الاخیرین آخری دو فنوں کے پورا اس کا ہدایت طریق ہی اس کے راستے کے رہنمائی کی وید چلی جہادہ والمرام اللہ عالم بحقیقت الکلام